اسلا کن موڑ پر کھڑا ہے سترہ جولائی کو الیکشن نہیں حقیقی ازادی مارچ ہوگا امریکہ نے سازش کے ذریعے چور لٹیروں کو ہم پر مسلط کیا جب ان کا اتصاب ہوتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں نیب قانون میں ترامین کر کے گیار ایسو ارب روپے ماف کرائے گئے لوٹے زمیر بیچ کر عوام کی توہین کرتے ہیں زمینی الیکشن میں انہیں شکست دینا ہوگی امران خان لاہور میں ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے ایزل ابھی تک باہر کیا واپس ہی نہیں آیا ایک طرف ساری قوم ہے ایک زندہ قوم ہے چاگیوں ہی قوم ہے باشعور قوم ہے جو ایک حقیقی آزادی چاہتی ہے اور دوسری طرف اس ملک کے بڑے بڑے لٹیرے مافیا امریکہ کے غلام وہ سارے دوسری طرف کھڑے ہیں امریکہ نے اپنے پتلے اپنے غلاموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا انہوں نے ان لوگوں کو پر مسلط کیا ہے جو اس ملک کے بڑے بڑے لٹیرے تیس سال سے ملک لوٹ رہے تھے جب ان کا اتصاب ہونے لگا تو انہوں سعودی ریبیاں بھاگ گئے اب یہ سارے باہر بیٹھے ایک انتظار کر رہے تھے کہ امران خان جائے اور ان کو این آر او ملے تاکہ پھر واپس آ جائیں چوری کرنے کے لیے یہ جو این آر او ٹو جو دوسرا این آر او ہے کیارہ سو آر اوپ روپے کی کرپشن ان کی معاف ہوئی ہے جو خوف آپ کے اوپر یہ پھلا رہے ہیں جو پچیس میں کو انہوں نے ظلم کیا ہمارے پورا منتجاج پہ دلانے کے لیے لوگوں کو خوف دلانے کے لیے تاکہ لوگ در جائیں گے اور ان کی غلامی کریں گے کہتے تھے کہ ہم اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے ری جھکتے لیکن ہم امریکہ کی غلامی کرتے رہے ہیں تیاری کر لو ان کے امپائروں کے باوجود انہوں نے امپائر ساتھ بلانے ہیں ملائے ہوئے ہیں اس کے باوجود انشاءاللہ ان کو ہم نے ایسا پھینٹا لگانا ہے ایسا پھینٹا لگانا ہے چیری بلاسن اور حمزہ ککڑی امپائر بھی ساتھ بلا دو تمہیں اُسی طرح ہم پھینٹا لگائیں گے جس طرح ہم ہندوستان کو پھینٹا لگائیں گے